بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی اس لئے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسمائیل کی پیدائش کی خبر ان پر شاک گزری انہوں نے حضرت ابراہیم سے اسرار کیا کہ حضرت آجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کہیں بیج دیں یہ لوگ میرے سامنے نہ رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناغوار گزری مگر بارگاہ علیہ سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائیل کو عرب کے رگستان میں چھوڑ دیا جائے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آجرہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اسی جگہ چھوڑا جہاں آج کعبہ ہے اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی ایک تھیلی خجور اور ایک مشکیزہ پانی حضرت آجرہ کے پاس چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو بی بی حاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا ہمیں اس بیعبان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خموشی پر حضرت آجرہ نے پوچھا کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا تب حضرت آجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے دیا اور فرمایا ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاؤں سے اوجل ہوگے تو آپ نے اپنے دونوں آتھ بلند کیا اور اللہ کے حضور عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی اولاد ایسی جگہ بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہے اے میرے رب ہمیں قائم رکھ اے میرے رب بعض لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور اپنے فضل سے انہیں روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر کریں حضرت حجرہ رضی اللہ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور خجوروں سے گزارہ کرتی رہی اور حضرت اسمائیل کو دودھ پلاتی رہی جب پانی اور خجورے ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئی کیونکہ تب وہ خود بھوکی تھی اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا بچے کی بچینی دیکھ کر حضرت حجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفہ پہاڑی پر چڑی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے مگر کچھ نظر نہ آیا پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑی کہ کہیں پانی نظر آ جائے اس طرح آپ نے صفہ اور مروہ پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے حضرت حجرہ رضی اللہ عنہ جب ساتھویں چکر لگا کر واپس حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام جس جگہ ایڑیاں رگر رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا ہے وہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور اسے ہم آبِ زمزم کہتے ہیں حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا کچھ عرصے کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہ نامی پانی کے فروانی دیکھ کر حضرت حجرہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا حضرت اسمائیل علیہ السلام کا بچمن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا ابھی حضرت اسمائیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں آپ علیہ السلام نے مسلسل تین راتیں یہی خواب دیکھا لہذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور پھر آپ نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو تمام خواب سنایا اس کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے پوچھا میرے بیٹے میں اپنے خواب کے پیشے نظر تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اس پر حضرت اسمائیل علیہ السلام نے فرمایا ابباجان آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو نقام بنانے کے لئے کئی طریقے اپنائے سب سے پہلے وہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے گئے ہیں اس پر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اسمائیل ہماری اکلوتی اولاد ہیں ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے پھر شیطان نے کہا انہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسمائیل کو قربان کر دو اس پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں جب شیطان کے یہاں سارے وار نکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابارنے لگا اور کہا اے ابراہیم اسمائیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہیں سے آپ کی نسل ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں شیطان کو سخت مایوسی ہوئی لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی نکام کوشش جاری رکھی حتیٰ کہ اس نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اللہ کی رضا میں راضی رہے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں میرے رب نے میرے اببا جان کو میرے قربانی کا حکم دیا ہے کہا جاتا ہے کہ شیطان نے انہیں تین مرتبہ قربان گا جانے سے روکا لیکن تینوں مرتبہ حضرت اسمائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا آخر کار دونوں باپ بیٹا وادیہ منا میں جا پہنچے جہاں اسمائیل علیہ السلام کو زبا کرنا تھا تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اببہ جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھیجئے تاکہ چھوڑی چلاتے وقت آپ کو کوئی پرشانی نہ ہو اور اببہ جان آپ مجھے زمین پر موں کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آجائے اور آپ مجھے زبا نہ کر پائیں اببہ جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیجئے گا اور زبا کرنے کے بعد میرا کرتہ میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب باتوں پر عمل کیا اور بیٹے کا ماتھا چوما حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کا زمین پر موں کے بل لٹا دیا اور چھوڑی چلا دی لیکن چھوڑی نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو نہ کٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلاتے مگر چھوڑی نہ چلتی آپ علیہ السلام چھوڑی سے فرماتے ہیں اے چھوڑی تو کیوں نہیں چلتی میرے اسمائیل کا گلہ تو بہت نازک ہے تو پھر تو کیوں نہیں چلتی تب اللہ تعالی عرصے حضرت جبراہیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبراہیل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا جاؤ اور اس کی قربانی کرو تب حضرت جبراہیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسمیل علیہ السلام کو چھوری کے نیچے سے ہٹا کر ان کی جگہ مینڈا رکھ دیتے ہیں اب چھوری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھوری چل گئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے مگر جب آپ علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسمیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ مینڈا زبا ہوا پڑا ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابداری اور حضرت اسمیل علیہ السلام کی فرما برداری برگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسمیل علیہ السلام کو زبا ہونے سے بچا لیا یہ وہی قربانی ہے جسے تاکیامت امت مسلمہ کے لئے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو